دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں ابر کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آ گیا اشکر آنکھوں سے دامت صناب علی اس سیگمنٹ ہے ہمارا شان علم یعنی کہ کوئی اس کمپیٹیشن کہ جس میں ہم آڈینس سے ایک تحریر امتحان لیتے ہیں ہم آڈینس سے ایک تحریر امتحان لیتے ہیں چھوٹا سا جس کی بنیاد پر یہاں پر تین سامعین ہمارے ساتھ تین حضین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم یہ مقابلہ کرتے ہیں آج کی ٹیم اے بی اور سی کون ہیں ٹیم اے میں ہے حشمہ آسد صاحبہ ٹیم بی میں ہے محمد تاہر صاحب ٹیم سی میں ہے کمر سلطانہ صاحبہ درہ تینوں کی حسنہ حفظہ کے لئے تالیاں بجاتے ہیں مہیں ایک دفعہ آج مجھے ذرا آپ لوگوں کی تالیوں کے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ میں چھوڑی آواز ذرا سی مینج ہو سکے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے آپ لوگ بزر بجا کر تسلیح کر لیجئے کہ بزر ٹھیک چلنے ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ہے جی جب آپ بزر بجائیں گے سوال وہیں پر رک جائے گا اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہوگا اسی سوال کا جو پوچھا کیا ہے صحیح جواب کی صورت میں دس نمبرز کا اضافہ ہو جائے گا غلط جواب کی صورت میں دس نمبرز مائنس ہو جائیں گے صحیح جواب کی صورت میں ہم بھرکور تالیاں بجا کر آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے غلط جواب کی صورت میں ہم تالیاں نہیں بجائیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے اور جیسے ہی یہ آواز آئے گی محسن بھے کوئی مزہ نہیں آرہا محسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آواز آنا مائنس ٹین کی صورت میں کیا ہو گئے بتاتے ہیں فیلال اس میں گزارہ کریں آہستہ سبیتر ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سیلے جی اور آج کا جو وینر ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے بیک پارلر کی بائک لے کر جائے گا آگے شان علم کے کچھ بڑے مقابلے بھی آ رہے ہیں جس کے وینرز اپنے ساتھ سویا سپریم کی کار اور مرحبہ شربت کی کار بھی لے کر جائیں گے ایک بار پھر تالیہ بجائے تو ہم آج کے مقابلے کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز یہ چیز زبردست بھئی پہلا سوال بہت ہی آسان ہے حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے بخاری شریف سب نے سنا ہوا ہے کس نے لکھی ہے سی محمد بن اسماعیل کیا کہنے ہیں امام بخاری یعنی کہ محمد بن اسماعیل جو ان کا اصل نام تھا زبردست بلکل ٹھیک ہے جواب آپ لوگوں نے مہاورتن سنا ہے سفید ہاتھی سفید ہاتھی دنیا کا ایک ملک ہے جہاں سفید ہاتھی بہت پائے جاتے ہیں اس ملک کا نام آپشنز دیتا ہوں تھائیلنڈ یا بنگلہ دیش تھائیلنڈ 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 بلکل ٹھیک ہے جواب تھائیلنڈ کا کیاپٹل کونسا شہر ہے اگلا سوال میرا تھائیلنڈ کا کیاپٹل کونسا شہر ہے آپشنز دیتا ہوں بینک کاؤک ہانگ کاؤگ جی بی بینک کاؤک بلکل ٹھیک ہے جواب زبردست دس دس سے مقابلہ برابر تینوں میں ابھی میں نے کہا سفید ہاتھی جو کہ آپ نے بتایا بلکل ٹھیک ہے تھائیلنڈ میں پائے جاتے ہیں سفید ہاتھی ایک محاورہ ہے اس کا مطلب بتا سکتا ہے کوئی یعنی آپ نے اگر سنا ہو یہ ٹاک شوز میں سیاسی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پی آئی اے تو سفید ہاتھی بن گیا ہے جی پاکستان سٹین میں سفید ہاتھی بن گیا ہے کیا مطلب ہے اس کا اگر بتا جی اللہ خیر کرے بتا ہی ہے جس پہ جس کی نمود جس کا لاؤسز میں جا رہا ہو ویسے ادارہ کہنے کو بہت بڑا ہے لیکن ہے لاؤسز میں ٹھیک ہے ٹھیک مانا جا سکتا ہے ٹھیک مان لاتے ہیں جواب کو تعلیم بڑا دیں یعنی وہ چیز جس پر خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہو فائدہ نہ ہو رہا ہو یا بہت کم ہو رہا ہو اس کو سفید ہاتھی کہتے ہیں تو ایک اعتبار سے آپ کا مطلب آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے آپ سب نے سنائے حجرِ اسوط حجرِ اسوط یہ دو جملوں سے مل کر بنایا ہے نا حجر اسوط مطلب کیا ہے حجر کا اور اسوط کا اے نے بجائے میرا خیال ہے جی کالا پتھر اس میں حجر کا مطلب کیا ہوا حجر پتھر کو کہتے ہیں اسوط کالے رنگ کو گئی زبردست کیا بات ہے بھائی کلکل ٹھیک بہتری حجرِ اسوط ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے زندگی کا خواب ہوتا ہے کہ زندگی میں حجرِ اسوط کو بوسہ دینے کا عمل انجام دے دے اس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے سبیر ایمانی صاحب کا شیر ہے نا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسوط تیرا مقدر تو حجرِ اسوط کو بوسہ دینے کا عمل یا ہاتھ دینے کا ہاتھ لگانے کا ہاتھ سے مس کرنے کا عمل یہ کیا کہلاتا ہے جی استلام زبردست بالکل ٹھیک ہے جواب استلام واہ کھیلوں سے مطالق آگیا ہے ایک سوال پاکستان سوپر لیگ کا جو چوتھا سیزن تھا بھی اس میں سب سے زیادہ سکور کس ٹیم نے بنایا صرف اگر ٹیم کا نام بتا سکیں ابھی جو پی ایس ایل ہوا اس میں سب سے زیادہ سکور یہ نویر رشید صاحب دیکھیں ذہن میں آگیا سوال کس ٹیم نے بنایا جی آپشنز دیتا ہوں جی آڈینس کی طرف دیکھنا بنایا ٹھیک ہے آپشنز اسلام آباد یونائٹیڈ نے سب سے زیادہ سکور بنایا یا لاہور قلندرز نے سی میں نا خیال ہے جی اسلام آباد یونائٹیڈ بلکل ٹھیک ہے جواب زوردست اسلام آباد یونائٹیڈ نے بیس آورز میں دو سو اڑتیس رنز بنایا صرف تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے انہوں نے یہ کارنامہ کس سٹیڈیم میں انجام دیا تھا اگر کوئی بتا سکے میں آپشنز دیتا ہوں بہت آسان سا ہو جائے گا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں یا لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں جی لاہور آہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپشن دے بہت آسان ہو جائے گا اس لیے کہ لاہور میں تو میچ ہی نہیں ہوا تھا تو دوسرا آپشن تو ہوئی نہیں سکتا تھا آپ کا جواب غلط ہو گیا تھازیت کیجئے پہلا جواب غلط ہوا ہے آج بہت اچھا مقابلہ ہو رہا ہے عالمی ہر ملک کی اپنی عدالت ہوتی ہے لیکن ایک عالمی عدالت بھی ہے انٹرنیشنل عدالت ہے اس کو کہتے ہیں آئی سی جے آئی سی جے مطلب میں نے آدھا جواب دے دیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بالکل ٹھیک ہے جواب پاکستان اور بھارت کا ایک بڑا اہم مقدمہ اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں زیر سماعت ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اب وہ فیصلہ صرف سنایا جانا ہے یہ کونسا مقدمہ ہے کلبوشن کا کلبوشن یادف کا مقدمہ زبردست آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آپ نے شہر بتانا ہے ملک نہیں پوچھنا شہر کس شہر میں اس کا ہیڈکورٹر واقع ہے یا کہاں واقع ہے آئی سی جے کس شہر میں اپشنز دیتا ہوں سڈنی میں یا ہیگ میں جی ہیگ میں بلکہ ٹھیک ہے جواب زبردست ہیگ کس ملک کا شہر ہے اپشنز نیدرلینڈ یا آسٹریلیا نیدرلینڈ یا آسٹریلیا جی بتائیے سب بھی نیدرلینڈ ٹھیک ہے جواب یہ تو بڑا آسان ہو گیا یہ سڈنی آسٹریلیا اکسلن اقوام متحدہ سلامتی کانسل ہوتی ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل صرف آپ کو نمبر بتانا ہے اس کے ارکان کی مستقل ارکان نہیں ارکان کی تعداد کتنی ہوتی ہے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کانسل کے ارکان کی تعداد پندرہ یا پچپن خیلط خیلط جواب دازیت کیجئے پندرہ ہوتی ہے اقوام متحدہ کے مستقل ارکان پرمنٹ ممبر کی تعداد کتنی ہوتی ہے پانچ یا پندرہ جی پانچ پانچ ہوتی ہے تعداد بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا کوئی مجھے اقوام متحدہ کے پانچ مستقل ارکان کے نام بتا سکتا ہے ان میں سے چار کے نام بتا سکتا ہے کنٹری کنٹری نہیں کنٹری امریکہ فرانس برطانیہ امریکہ فرانس برطانیہ برطانیہ روس چار نام بتا دیا آپ نے ویسے پانچ چائنہ زبردست کیا بات ہے اچھا جی ابھی ایک واقعہ ہوا تھا ایک ہم نے انڈین تیارہ گرائیا تھا کس تاریخ کو ہوا تو بتا سکتا ہے جی 27 فروری 27 فروری زبردست کیا بات ہے بھئی تو وہ جو بڑے بڑے بم گرانے کے دعوے کر رہے تھے وہ اپنا ایک آدمی گرہ کے چلے گئے تھے ہمارے ان کا بندہ گر گیا تھا جو جہاز گرانے آیا تھا اس کا نام کیا تھا ابھی نندن ابھی نندن ٹھیک ہے جواب پاکستان ائر فورس نے 27 فروری کو جب انڈین جہاز گرائے گیا تھا ایک خاص نام سے منصور کر دیا ہے اب ہر سال جب 27 فروری آئے گی تو یہ دن اس نام سے منایا جائے گا اس دن کا نام بتا سکتا ہے مجھے اپریشن دیتا ہوں اپریشن سویفٹ ریزورٹ یا اپریشن فاسٹ اور فیوریس اپریشن سویفٹ پہلا والے یا دوسرا والا پہلا والا پہلا والا ٹھیک ہے جواب اپریشن سویفٹ آل رائی حضرت ابراہیم کے تعداد بتانی ہے کتنے بیٹے تھے دو حضرت عیساق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بزر نہیں بجایا بزر بہل انہوں نے بجا دیا جی جواب بتائیے دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے جواب ٹھیک ہے میں رولز کو فولو کرنے کا بابند ہوں حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کے نام سی نے بجایا پہلے اچھا نام بتا سکتی پہلے اچھا چلے ٹھیک ہے سو کینسل کر دی اس کا نام ہے the greatest my own story یہ کس انسان کی autobiography ہے بتا سکتے ہیں ایک ایک باکسر ہے بہت مشہور مسلمان محمد علی کیلئے باکسر محمد علی کی زبردست بالکل ٹھیک نمبر نہیں بڑھا وہ آپ وہ نمبر دیکھ لیجئے گا شاید تو کہہ نہیں ایک سوال کے جواب میں نمبر نہیں وہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک اچھا دی نائنٹین سکسٹی سیون انہوں نے حضرت ابراہیم والا جواب دیتا ہے نائنٹین آپ کو معلوم ہے نائنٹین سکسٹی سیون میں یہ جو باکسر محمد علی ان کو ایک جرم میں پانچ سال کی سزا سنا دی گئی تھی ایسا کیا جرم کر دیا تھا بھائیس نے باکسر محمد علی کو نائنٹین سکسٹی سیون میں اس زمانے میں امریکہ میں بڑی تفریق تھی بلیکس میں اور وائٹ میں اسی لئے جب اوبامہ صدر بن گئے تو اس کو ایک انقلاب کہا گیا دنیا کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب کہا گیا کہ امریکہ میں ایک بلیک پریزیننٹ بن گیا تو بلیکس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اس زمانے میں محمد علی باکسر کو پانچ سال کی سزا کیوں دی گئی تھی میں اس کا جواب دیتا ہوں اس لئے کہ انہوں نے امریکی فوج میں بھڑتی ہونے سے انکار کیا تھا وہاں پر وہ بڑے معاملات تھے سوالے سے اچھا جی میں ایک سوال کرتا ہوں پھر اگلا سوال آپ کیجئے گا محسن صاحب ایک کتاب ہے اس کا نام ہے A Brief History of Time A Brief History of Time ایک بڑے مشہور اور معروف سائنس دان نے لکھی ہے اس کا کوئی مجھے نام بتا سکتا ہے میں ہنٹ دیتا ہوں اس کا بھی حالی میں انتقال ہوا ہے حالی میں کس بہت بڑے سائنس دان کا انتقال ہوا ہے اس نے لکھی ہے یہ کتاب آرڈین سے طرف نہیں دیکھنا بلیک ہول پر بھی ان کی تھیوریز ہیں آپ کو جی بتا دیا میں نے اب دوں یہ تھے میں آپشنز دیتا ہوں سٹیفن ہاکنگ یا مارک زکر برگ کس نے سین جی سٹیفن ہاکنگ چیئے جواب زکر برگ کے معذرت کے ساتھ کہ میں نے ان کو میرا مارنا مقصد نہیں دوں آپشن دینا مقصد دوں اچھا دی محترمہ 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 سوال کریں سوال دیں ایک مشہور زمانہ کلام ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اگر شیر مکمل کر سکیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ شیر مکمل کر سکتی ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے جی سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ جواب بھی ٹھیک ہے آپ نے کہا زبردست اندازت ہے بالکل ٹھیک ہے جواب سبحان اللہ کہتے ہیں ایک سوال میں کروں گا پھر عادل صاحب اس کے بعد آپ کھل لیجئے گا سوال اچھا جی یہ بتائیے اقوام متحدہ اقوام متحدہ ایک بہت بڑے حادثے کے نتیجے میں یا ایک بہت بڑے حادثے کے بعد وجود میں آئی تھی وہ کیا ہوا تھا جنگ عظیم دویم کے بعد آئی تھی اقوام متحدہ وجود میں زبردست اشربیز آپ سوال کریں گے آپ کو کیجئے ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل جواب درست ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ٹھیک ٹھیک ہو گیا رائٹ جناب اوکے تالیاں بجاتے ہیں بھئی اوکے یہ بتائیے کس ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ کافی پائی جاتی ہے کافی کس ملک میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے آپشنز دے دوں کافی وہ فوٹبال کی ویعنی سے بڑا مشہور ہے ملک فوٹبال کی ہر ورلڈ کپ میں ہوتا ہے ملک پانچ دفعہ جیتا ہے اس ملک میں برزیل برزیل جواب میں نے دے دیا چلیں آخری میرے دور سے آخری سوال ابھی ہم نے بتایا عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جابر پاکستان کا مقدمہ بھی ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں تعداد بتانی ہے کل ججز کی تعداد کتنی ہے کتنے ججز ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں آپشنز پندرہ یا ایک سو بچاس پندرہ بلکل ٹھیک ہے جواب سینچری ہو گئی تھی آپ کے جوابات کی اور میرے گلے کی بھی ایک شیر سننے سوالات ہو گئے ہیں یہ آخری سوال شیر کی صورت میں ٹھیک ہے دی اوکے یہ عجب اگر شیر مکمل کر سکے تو مکمل کیجے گا بذر بجاگے سے اگلی نمت آ دیجے گا ورنہ میں مکمل کرلوں گا آپ میں شائر کا نامت آنے یہ عجب ساعتِ رخصت ہے کہ در لگتا ہے شہر کا شہر مجھے رختِ سفر لگتا ہے ہم کو دل نے نہیں حالات سے نزدیک کیا ہم کو دل نے نہیں حالات سے نزدیک کیا دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے اور آخری شہر حاصل کر آنے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کس کا شہر ہے تابش تابش پورا نام بنا لو تابش تو ہے تابش پورا نام میں ویسے دیکھیں کنٹرول روں کی رائے کہ پورا نام بنا لیکن میں نے خیال یہ جواب ٹھیک تو مانا دے سکتا ہے کیونکہ تابش نام تو ہے نا ان کا بھی تو ایک مانا تھا آپ نے ایک ان کا بھی مانا تھا وہی ہمیں ترے کرنے تھے لیکن ٹھیک ہے کیا آپ بتائیں بھی اب باس تابش نام ہے لیکن ٹھیک ہے تابش نام بزر بجانے کا آپشن باقی لوگوں کے پاس ہاں ہاں exactly بزر بجانے کا آپشن سب کے پاس تو سیلے یہ جواب ٹھیک ماندر تالیا بجا جائیں ٹھیک ہے آدل آخری سوال آپ نے کرنا ہے کر لیں کوئی سوال بھی کرنا ہے جلدی سے مائک لیجے مائک مائک لیجے جی آپ کر لیجے کوئی سوال بھی چلو اگلے اور میں کل لینا ٹھیک ہے میں بڑھتا ہوں اگلے سوال کے جانے اچھ آپ کو ہم تین آپشنز دکھائیں گے تصاویر دکھائیں گے ٹھیک ہے جی پہلی تین تصاویر ہوں گی ٹیم بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے جیسے ہی تصویر آئے گی ہم لوگ پانچ سے الٹی گنتی گریں گے 5,4,3,2,1 آپ نے اسی پانچ سیکنڈ میں جواب دے دینا ہے صحیح جواب پر ٹھیک ہے جی آپ نے میرے ساتھ کاؤنٹر گرنا ہے 5,4,3,2,1 چلے جی ٹیم بھی کے لیے اور جن سے سوال ہے سے انہوں نے جواب دینا ہے ٹیم بھی کے لیے پہلی تصویر کون ہے یہ جی پاکستان کے مشہوروں معروف اداکار 5,4,3,2,5 ایسی بتا دیں ایسی ٹائم تو ختم ہو گیا کون لگ رہے ہیں اداکار ہے فلموں میں آگا تم آئے ہو سعید تو یار یہ ایک بات پہلے بول دے جا اب تو لیٹ ہو گیا چلیں دوسری تصویر دکھائیں یہ کس ملک کا جھنڈا ہے پاکستان کے ساتھ یہ 5 4 بنگلہ دیش بنگلہ دیش بلکل ٹھیک ہے جواب آڈینس پریز جواب ولینتر تھوڑا سا پریز خیال کریں اگر جواب آ رہا ہے تو ٹھیک اچھا جی آخری تصویر دکھائیے گا پاکستان کے یہ لیونگ لیجنڈ ہے تالیاں بجائیں کیا بات ہے دی پتخار تھاکو صاحب میری آپ سے کچھ ملاقات نہیں ملی کیونکہ بڑا اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کرنے کا جناب اگلی تین تصاویر ہیں آپ کے لیے ٹیم اے جی دکھائیے گا پاکستان کی کابینہ کے سب سے کم عمر وزیر ہیں عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ فیبرٹ وزیر ہیں پرفارمنس جنگیز سعید 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 سوچ لیں 5 4 3 4 3 4 4 5 مراد سعید سعید یاد ہے نا مراد سعید آدھے آدھے نام بتائیں کوئی ان کو سعید کہتے ہیں کوئی مراد کہتے ہیں ہے بھئی 5 نمبر دنس سعید اکسریت کا جو فیصلہ کو مان لیں گے بتائیں بھئی مان لینا چاہیے ہے نہیں مان لیں مراد سعید ٹھیک ہے صحیح مان لیں جواب ٹھیک ہے چلیں دی اگلی تصویر دکھائیں یہ کس ملک کا جھنڈہ ہے یہ کوئی دو گھنڈے کی فلائڈ ایک کراچی سے 5 عرب ملک 4 3 2 ایران نہیں غلط متحدہ عرب امارات کا ہے یہ جھنڈہ عرب ملک کہاں بھی تھا میں نے جنا آخری تصویر پاکستان کے مشہور و معروف شائر ایک اور دریہ کا سامنا تھا 5 فیض احمد فیض احمد ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو یہ منیر نیادی صاحب ہیں جواب آپ کا غلط ہو گیا اگلی تین تصاویر کن کی رہ گئی آپ کی رہ گئی سی جی آخری تین تصاویر ہیں آپ کی دکھائیے جنا مشہور و معروف شائرہ پروین شاکر پروین شاکر صاحبہ کیا بات ہے 1994 میں ایک ٹرافک حادثے کے نتیجے میں ان کا انتقال ہوا تھا اگلی تصویر دکھائیے کونسا ملک ہے یہ بہت بڑا ملک ہے دنیا کی دوسری بڑی ایٹمی طاقت رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک فائیو فور روس روس ٹھیک ہے اور آخری تصویر دکھائیے کراچی یونیورسٹی ہند فائیو فور تھری وائس چانسلر ون نام بتانا تھا عوضہ آپ نے صحیح بتایا بتانا آپ کے نام تھا پیر زادہ قاسم جنا تیس تیس سیکنڈ تینوں کے پاس پہلے تیس سیکنڈ آپ کے بیک پارلر کی بائک کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں صحیح جواب پہ دس نمبرز کا اضافہ غلط جواب پہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تھوڑا سا بہرحال اس میں لک کا بھی عمل دقل ہے کیونکہ ہر سوال اگزیکلی اتنی دیر کا تو نہیں ہوگا کچھ سوال بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں تقریبا ہر سوال میں ہنٹس بھی ہیں نہیں آپشنز بھی ہیں پلیس اس بات میں خاص خیال رکھئے گا کہ جواب یہاں سے کوئی نہ آئے ٹھیک ہے کاؤنٹر دکھائیے میں تیس سیکنڈ اگر آپ سے سوالات کرتے رہوں گا جی آپ سے صحیح جواب کی صورت میں دس نمبرز کا اضافہ ہوگا غلط جواب میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے ٹیم ایم آپ کے تیس سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب موسیٰ کا مطلب پانی سے نکالا ہوا یا فیرون کا جاننے والا پاکی سے نکالا ہوا ٹھیک میاں محمد بخش کس زبان کے مشہور شاعر تھے سندھی پنجابی سندھی غلط بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ حضرت آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک انگریزوں کے آنے سے پہلے برے سغیر کی سرکاری زبان فارسی فرانسیسی فارسی ٹھیک کس نبی کی زبان میں لکنت تھی حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک قرآن کا مطلب بار بار پڑی جانے والی کتاب یا آسمانی کتاب بار بار پڑی جانے والی کتاب بلکل ٹھیک well played اوکے سر آپ سے سوالہ ٹیم بھی اگلے تیس سیکنڈ آپ کے ہیں اور آپ کا تیس سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے کھولنے بھائی ہیں میں بچوں آ رہا ہوں آپ کے پاس بچے خوصلہ رہ گیا آپ کے تیس سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب انتقال کے وقت قائد آزم کی عمر بہتر سال ایک سو پانچ سال بہتر سال ٹھیک ہر نائی اور لورالائی کی ازلا کس طوبے میں ہیں بلوچستان یا سن بلوچستان ٹھیک ایک کلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں یا ایک لاک گرام سپاس ارے ہزار کاکول اکیڈمی کیا کہاں واقع ہے ایپت آباد یا لڑکا نا ایپت آباد ٹھیک آدم علیہ السلام کو کون سا علم سکھایا گیا ناموں کا یا لکڑیوں کا ناموں کا ٹھیک پاکستان کا قومی طرح نا فارسی میں ہے یا پوٹوہاری میں فارسی میں ٹھیک وہ کونسی ٹیم ہے جو ہر ورلڈ کپ میں موجود ہوتی ہے ٹائم ہو گیا آپ بذر ضرور بجائیں تاکہ مجھے مطا چلے نا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے لئے زندگی کتنی آسان ہے کتنے سوالات کیا آپ نے جوابات دینا ہے آپ پوچھیں جتنے آئیں گے بتا دیں گے ٹائم ہے جب تھرٹی مکمل ہو جائے ضرور بزر بجائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنٹرول روں جواب دے تو بھائی پتہ نہیں کہا چلے تو اگلے تیس سیکنڈ آپ کے تاکہ مجھے بتا دل جائے نا کہ ہو گیا ہے ٹائم آپ کے تیس سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب پاکستان کے معرض ہے وجود میں آنے کے تین دن بعد ایک بڑا تہوار آتا ہے عید الفطر یا جمہت الویدہ عید الفطر ٹھیک ہے مشہور سائنسدان نیوٹن کا تعلق برطانیہ سے ہے یا امریکہ سے پاس برطانیہ سے امریکہ کے پہلے صدر کا نام ابراہم لنکن جارج واشنگٹن ابراہم لنکن غلط ایک مجموعہ کلام ہے جس کا نام ہے الف کس کا ہے رئی سمروہی احمد فراز احمد فراز غلط اقوام متحدہ میں پاکستان کی پہلی خاتون سفیر کا نام ملیہا لودی یا بشرا رحمان ملیہا لودی ٹھیک ہو گیا جواب آپ نے پاکستان کرکٹ ٹیم والا حال لگایا کہ آسانی سے جیتے ہوئے میچ کو آپ نے بھرپور مشکل بنایا پھر سنسنی خیز منایا لیکن بلاخر آخری سوال کا سی جواب دے کر آپ یہ مقابلہ جیت گئیں بہت بہت مبارک آپ کو بھرپور تالیاں بجاتے جی کیسا لگا آپ کو شان علم کا اتفادروبہ بتائیے بہت اچھا لگا کوشش تو کی تھی پہلے بھی لیکن آ نہیں سکے کامیاب ہو گئی بلاخر اب یہ کہ تھوڑی تیاری کی تھی تیاری آج ماشاءاللہ ساری ٹیموں کی بہت زبردست تھی تینوں ٹیموں کے لئے اس بات پر بڑی زبردست تھالیاں بجاتے ہیں لیکن بلاخر دیکھ پارلر کی بھائے آپ کے نمبر 110 آپ تھوڑا سا اچھا کھیلنے تھی آپ جید جاتے ہیں آپ کے نمبر 110 آپ کے نمبر 130 سے دو جوابات زیادہ صحیح دی ہیں اور آپ کے نمبر 140 تینوں کے بہت بہت مبارک بات ایک چھوٹے وفوے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شاہ نے رمضا کی رونک بیکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں ابرے کرم آ گیا